یہ جس نوجوان کی شکل آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آدمی چائنہ کا نائنٹھ امیر ترین انسان ہے جس کا نام زینگ گیمنگ ہے آپ یقین نہیں کریں گے اس کی عمر ابھی صرف 36 سال ہے 2008 میں اس شخص نے مایکرو سوفٹ جوائن کی لیکن وہاں اس کا دل زیادہ نہ لگا اور اس نے فین فو نامی کمپنی جوائن کر لی لیکن یہ کمپنی چل نہیں سکی اور زینگ جوگلیس ہو گیا اس کے بعد اس نے اپنی ایک ذاتی کمپنی بنائی جس کا نام 99 فین رکھا گیا جس کی وجہ سے 2011 میں اس کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی زینگ نے نوٹس کیا کہ دنیا میں کمپیٹر سے زیادہ لوگ موبائل کا استعمال کر رہے ہیں اس چیز کو زہن میں رکھتے ہوئے زینگ نے 2012 میں بائٹ دانس نامی ایک اور کمپنی بنائی اور یہی وہ کمپنی تھی جس سے ٹک ٹاک ایپ وجود میں آئی لیکن ٹک ٹاک بنانے سے پہلے اس کمپنی نے اپنی سب سے پہلی موبائل اپلیکیشن لانچ کی جس کا نام ہنٹوزائی تھا یہ اپلیکیشن بھوری طرح سے فیل ہو گئی یہاں تک کہ چائنہ کی حکومت نے اس کو پوری طرح سے بین کر دیا لیکن اس نے حمد نہ ہاری اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ پھر سے میدان میں اتر وہ ایک ایسی اپلیکیشن بنانا چاہتا تھا جو چائنہ کے لوگوں کو دن بھر کی خبروں سے آگاہ کرتی رہے لیکن یہ اپلیکیشن بنانے کا خرچہ بہت زیادہ تھا لہٰذا اس نے انویسٹرز ڈھوننا شروع کر دی لیکن ایک بار پھر زینگ کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا اور سب انویسٹرز نے اس کو ٹھکرا دیا مایکروسوٹ جیسی کمپنی میں ایک اچھی خاصی نوکری چھوڑ کر زینگ اب دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور تھا لیکن دو ہزار بارہ میں ایک انویسٹر زینگ کی کمپنی میں پیسے لگانے کے لیے تیار ہو گیا ان پیسوں سے زینگ نے ٹوٹیو نامی ایک اپلیکیشن بنائی جس کو ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ استعمال کرنے لگے اس اپلیکیشن کو چائنہ کی زیادہ تر عبادی استعمال کرنے لگی اور زینگ کو اپنی زندگی کی سب سے پہلی کامیابی مل گئی تھی اب آتے ہیں حالیہ دور کی مشہور اپلیکیشن ٹک ٹاک کی طرف سپٹیمبر دو ہزار سولہ میں زینگ کی کمپنی نے ڈوین نامی ایک اپلیکیشن بنائی یہ اپلیکیشن دراصل ٹک ٹاک ہی تھی جسے چائنہ میں ڈوین کا جاتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے یہ اپلیکیشن چائنہ میں بے حد مشہور ہو گئی اور کرونوں لوگوں نے اس اپلیکیشن کو استعمال کرنا شروع کر دیا اب زینگ نے سوچا کیوں نہ اس اپلیکیشن کو پوری دنیا میں مطارف کیا جائے اسی وجہ سے دو ہزار سترہ میں ٹک ٹاک کے نام سے یہ اپلیکیشن پوری دنیا میں لانچ کر دی گئی لیکن اس وقت ٹک ٹاک سے ملتی جلتی ایک اور اپلیکیشن دنیا میں پہلے سے موجود تھی اور پہلے سے مشہور بھی تھی جس کا نام میوزیکلی تھا اب یہ بات تو ظاہر تھی کہ جب تک میوزیکلی موجود ہوتا ٹک ٹاک کا مشہور ہونا بہت زیادہ حشکل تھا لہٰذا زینگ نے میوزیکلی نامی اپلیکیشن کو ٹیر سو ارب ڈالرز میں خریدا اور اس کے تمام یوزرز کو ٹک ٹاک میں مرج کر دیا اس کا مطلب دنیا میں ٹک ٹاک کا اب کوئی بڑا کامپیٹیٹر موجود نہیں رہا آج ٹک ٹاک 75 زبانوں میں اویلیبل ہے اور دنیا کی مشہور ترین اپلیکیشنز میں شمار ہوتی ہے اور اسی اپلیکیشن کی وجہ سے زینگیمنگ اب چائنا کا نوہ امیر ترین انسان بن چکا ہے اور اس کی دولت کی مالیت 13 ارب دولت ہے جو بنتے ہیں 2000 ارب روپے